اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے The Bottom Line کے ناظرین اکرام السلام علیکم محترم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں شب قدر کے حوالہ سے چند گزارشات کرنا چاہتے ہیں جو یقیناً آپ کے لئے دلچسپی اور خیر و افیت کا باعث ہوں گی ناظرین اکرام شب قدر ایک بہت ہی مقدس متبرک اور نہائیتی مبارک بزرگ رات کا نام ہے جو عربی، فارسی، اردو، پنجابی اور پشتو زبان میں مشہور و متعرف ہے عربی زبان میں اسے لیلہ تل قدر کہتے ہیں اور فارسی اردو زبان میں یہ شب قدر کے نام سے مشہور ہے یہ رات سال بھر کی تمام راتوں اور دنوں سے افضل بہتر اللہ و عرفہ ہے سال بھر میں یہ رات صرف ایک بار آتی ہے مگر یقین کہ ساتھ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ رات کب آتی ہے البتہ صحیح اقوال کے مطابق یہ رات رمضان شریف کے آخری اشرہ میں ہوتی ہے اور خاص کر کے آخری اشرہ کی تاک راتوں یعنی اکیس، تئیس، پچیس، ستائیس اور انتیس رمضان میں اس کے آنے کا غالب گمان ہے اور جمہور کے نزدیک یہ مبارک رات رمضان شریف کی ستائیسویں شب ہی کو ہوتی ہے واللہ و عالم بس سواب لفظ لیلہ تل قدر عربی زبان کے دو لفظوں سے مرقب ہے عربی زبان میں لیلہ رات کو کہتے ہیں اور قدر مصدر ہے جو کئی معنوں میں مستامل ہوتا ہے عربی لغت میں قدر کے معنی شرافت، بزرگی، عظمت، بڑائی، عزت، منزلت، درجہ، مرتبہ چنانچہ لیلہ تل قدر کا مطلب ہوا افضل رات، بزرگی والی رات ناظرین اکرام شب قدر سال بھر کی راتوں میں ایک مخصوص اور برگزیدہ رات ہے اس کو کئی خصائص حاصل ہیں جو سال بھر کی کسی دوسری رات کو حاصل نہیں جن کی تفصیل کچھ یوں ہے اس رات کو اللہ تعالیٰ نے لیلہ تل قدر کے جلیل القدر لقب کے ساتھ نامزد کیا اس رات کو اللہ تعالیٰ نے لیلہ تل مبارکہ کے خطاب کے ساتھ موصوم کیا اس رات کو قرآن مجید جیسی مقدس اور متبرک کتاب ایک لا زوال اور غیر فانی موجزے کا نزول ہوا اس رات کا ذکر خیر قرآن مجید جیسی بزرگ کتاب میں مذکور ہے یہ رات ہزار مہینوں سے افضل اور بہتر اور آلہ و برتر ہے یہ رات تمام راتوں کی سردار ہے اس رات میں سال بھر کے تمام امور کا فیصلہ ہوتا ہے یہ رات غروبِ آفتاب سے لے کر سپیدہِ صبح و نمودار ہونے تک امن، سلامتی اور خیر و برکت سے معمور ہوتی ہے اس رات رحمتِ الٰہی کا سمندر جوشت زن رہتا ہے تمام گناہگاروں کی بخشش اور مغفرت ہوتی ہے اس رات جبرائیل امین، صدرات المنتحہ کے دیگر بے شمار فریشتوں کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اور روحِ زمین پر یہ نورانی مخلوق پھیل جاتی ہے اور ان کے انوار سے زمین بکہِ نور بن جاتی ہے اس رات فریشتے مسلمانوں کو سلام اور دعا کرتے ہیں اس رات جبرائیل امین، عبادت گزار بندوں سے مسافہ کرتے ہیں اس رات اللہ تعالیٰ اپنے عبادت گزار بندوں پر سلام بھیجتا ہے اس رات اثر نو، بہشتوں کو راستہ اور پیراستہ سجایا جاتا ہے اس رات فریشتوں کی پدائش ہوتی ہے اسی رات میں سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی پدائش کا مادہ جمع کیا گیا قرآن مجید فرقان حمید میں بارہا اور احادیث مبارکہ میں بھی اس رات کا ذکر ملتا ہے کہ اس رات کو اللہ کے حبیب بہت اعتمام کے ساتھ منایا کرتے تھے امام احمد اور امام نسائی نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس رمضان آیا یہ برکت والا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزک کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اس میں سرکش شیطانوں کو توق ڈال دیے جاتے ہیں اور اس مہینہ میں اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے جو شخص اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ بے شک محروم رہا اس حدیث میں اس خاص رات سے مراد لیلہ تل قدر ہی کی وہ مبارک و مسعود رات ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آیا ہے یوں تو اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات ہر وقت انسان کی دعا سنتی ہے اور قبول کرتی ہے لیکن شب قدر وہ رات ہے جس رات میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پکارا جاتا ہے کہ ہے کوئی اپنی بخشش کروانے والا ہے کوئی اپنی مغفرت کروانے والا ہے کوئی ہم سے مانگنے والا آج رحمت کا سمندر موجزن ہے حافظ ابن کسیر رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے اور یہ بھی یاد رہے کہ یوں تو ہر وقت دعا کی کسرت مستحب ہے لیکن رمضان شریف میں اور زیادتی کریے اور خصوصا آخری اشرہ میں اور بالخصوص تاک راتوں میں اس دعا کو بکسرت پڑیے اور وہ دعا یہ ہے ناظرین اکرام دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس رات کے صدقے آپ کی مغفرت اور بخشش کرائے اور آپ کی ہر جائز خواہش کو پورا فرمائے آپ کو یہ رات مبارک کرے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان مرد و ذن کی مشکلات پریشانیاں دور فرمائے بیماری سے دوری کرے تندرستی عطا فرمائے عزت شہرت دولت اور اپنے خزانوں سے کسرت مال عطا فرمائے آمین سمہ آمین یا رب العالمین